اندر لکھا باب سابان ہاتھی والا دروازہ سامپ والا دروازہ برحال ہاتھی بچارہ کب تک زندہ رہتا سامپ کو آفیزہ ساتھا ہاتھی گیا مر اس دن تک لوگوں نے یاد کیا گھل گئے بھرو گے سامپ والا دروازہ سامپ والا دروازہ کہتے سورج کو بادل کب تک شپائے گا کبھی تو چھٹے گا نا کہ نور نکل کے آئے گا حلی کی فضیلت جتنا چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اتنا ہی زیادہ موڑا کی فضیلت پہتی چلی گئی برحال یہاں سے یہ جگہ جہاں بیٹھے ہیں باب سابان آمان کی شروعات انشاءاللہ یہی سوگی جلدی جلدی سے ایک مسالہ سن لے دیکھیں کسی جگہ پہ اگر لیڈیس اور جائنس دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں